موبائل ڈیٹا ایڈیز کو لاغ آؤٹ کر دیتا تھا لیکن چند ماہ سے شاید کسی ہائی ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان کے میسنجر میں لاغ ان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس نامعلوم آئی ڈی کو لاغ آف کرنا ممکن نہیں ہو سکا اس دوران نامعلوم ہیکر نے ان کے موبائل کا تمام ڈیٹا چوری کرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک اکاؤنٹ اور میسنجر پر بھی قبضہ کر لیا ہے خاتون ملازم سے پارلیمنٹ میں زیادتی آسٹریلوی وزیر آزم نے معافی مانگلی صحافی نے مزید بتایا کہ پیشاور میں موجود یہ جرائم پیشہ نیٹورک بہ آسانی کسی کا موبائل بھی ہیک کر لیتے ہیں جبکہ یہ اطلاع بھی ہے کہ مبینہ طور پر ڈیٹا چوری میں سرگرم نیٹورک کا اب تک کئی خواتین بھی نشانہ بن چکی ہیں لیکن معاشرتی دباؤ کی وجہ سے خاموش ہے مزید علاقائی خیبر پختون خواہ پیشاور